دوستو نمشکار آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب باڑ ہی کھیت کو کھائے گی تو پھر کون بچائے گا آج کل ہندوستان میں اس تھیتی ایسی ہی کچھ چل رہی ہے ہمارے دیش کے نیتا جن کو جنتا چنتی ہے اس لیے کہ وہ دیش کی ترقی کے لیے پلان کریں دیش کو آگے بڑھائیں جب وہ ہی اپنے سوارتھ اور راجنیتک ہیتوں کے لیے دیش کی آرثک ستھی کو بلی چڑھانے کو تیار ہو تو ہندوستان کی ترقی کا راستہ کون دکھائے گا یہ حقیقت آج ہمارے سامنے ہیں جس طرح سے کرناٹک سرکار نے ایک قانون پاس کیا کرناٹکہ سٹیٹ ایمپلائیمنٹ آف لوکل انڈاستریز فیکٹریز سٹیبلشمنٹ ایکٹ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو راجنیتک دل ہیں جو راجنیتا ہیں ان کو اپنی کرسی کے علاوہ اس دیش میں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیش ترقی کرے یہاں کی کمپنیاں آگے جائیں ہم دنیا میں اپنی کمپنیوں کو بڑھائیں یہ سب چیزیں ضروری ہیں لیکن ہمارے نیتاؤں کو ان سے کوئی مطلب نہیں ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی بھی قیمت پہ چاہے دیش بھی بیچنا پڑے کسی بھی قیمت پہ کرسی بچاؤ اب یہ بل کیا بولتا ہے اس کو جلا دھیان سے سمجھئے گا اور پھر ہم اس پر ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے اسی لیے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریے اس چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ اس طرح کے گمبھیر مددوں پہ ہمیں آپس میں چرچہ کرنا ضروری ہے اور امید ہے کہ جو ہمارے رازنیتہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا آپ کی بات کو سنیں گے شاید کبھی گلتی سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں وہ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں اس دیش کو برباد نہ کریں دوستو اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی منیجمنٹ کی پوزیشنز ہے وہ پچاس پرسنٹ کنڑ کے لوگوں کو دی جائیں اور جو پچھتر پرسنٹ نون مینجمنٹ جوب ہیں وہ بھی صرف کرناٹک کے لوگوں کو ملیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج گوگل بھارت میں انویسٹ کرتا ہے یا دلی کی کمپنی جا کے کوئی بینگلور میں انویسٹ کرتی ہے چاہے بومبے کی کمپنی انویسٹ کرے چاہے دنیا کی کوئی بھی کمپنی کرناٹک میں انویسٹ کرے گی اس کو پچاس پرسنٹ مینجر کرناٹک سے ہی لینے ہوگی جب بھی کوئی بیاپاری انویسٹ کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بیاپار کرے گا انویسٹمنٹس کرے گا وہاں پہ ریسرچ کرے گا وہاں پہ آئی ٹی سسٹم ڈبلپ کرے گا کچھ بھی کام کرے گا مینوفیکچلنگ کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ اس کی کمپنی سروائیو کرے آگے بڑھے اور ہو سکے ملٹی نیشنل بن جائے یہ اس کی اچھا ہوتی اس کے لیے اس کو چاہیے کابل لوگ کمپیٹنٹ مین پاور اب اگر اس کو کمپیٹنٹ مین پاور کرناٹیک میں نہیں ملے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تو لائے گا اب میں آپ کے سامنے دو دھارن رکھتا ہوں ہم بات کرتے ہیں امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے امریکہ میں جتنی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہاں پہ انڈینز کام کرتے ہیں وہاں کے اگر آپ میڈیکل سسٹم میں دیکھیں انڈینز کام کرتے ہیں اگر آج امریکہ کی سرکار یہی قانون بنا دے کہ امریکہ میں جو بھی کمپنیاں ہیں جو ویپار کرے گا وہاں پہ امریکن ہوں گے ففٹی پرسنٹ تو امریکہ کی کمپنیوں کا کیا حل ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے حالت یہ ہوگی کہ وہاں کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی برباد ہو جائیں کارن یہ ہے کہ وہاں پہ مین پاور نہیں ہے تو کمپنیوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ستھیتی یہ ہے کہ آپ کو کمپیٹنٹ مین پاور چاہیے اب کرناٹک سرکار نے اس لیے نہیں کہا وہاں پہ بھی آئیٹیز ہیں آئی ایمز ہیں سب طرح کے کالجز ہیں کرناٹک میں اور بہت سارے تو ان رازنیتاؤں کے کالج ہیں کیونکہ وہاں پہ پڑھائی اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان بچوں کو نوکری نہیں ملتی تو انہوں نے کہا چلو ہم کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم ایک قانون ہی بنا دیتے ہیں جس سے مجبوری میں ہمارے بچوں کو نوکری مل جائے گی اور ہماری یونیورسٹیز اور دکانیں چلتی رہیں گی شکشہ کا اس طرح صدھارنے کی جگہ ہم اس طرح کے بےہودے قانون بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے پولیٹیکل ایجنڈا اور اپنے جو سکول کالجز نیتاؤں نے کھول رکھے ہیں ان کے بچوں کو نوکری مل جائے تاکہ اگلی بار ان کو ایڈمیشن کروانے میں دکت نہ ہو اور ان سے جو فیس ملتی ہے اور اس سے جو اچھی کمائی ہوتی ہے وہ جاری رہے یہ جو سوچ ہے ہمارے نیتاؤں کی اس دیش کو برباد کریں اب بات یہ آتی ہے کہ سب آپ کو اگر واسطہ میں کرناٹیک میں ایمپلائیمنٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ اپنی پالیسی بدلی ہے نا آپ یہ کوشش کریئے کہ جتنی بھی کمپنیاں چائنا میں ہیں وہ ساری آکے کرناٹیک میں انویسٹ کریں آپ کے وہاں جو کرپشن ہے آپ کے یہاں جس طرح سے بیوروکریسی اور انسپیکٹر راج ہے جس کے کارن وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ایک شیطر جہاں پہ انویسٹمنٹ دنیا نے کیا وہ اس لیے کیونکہ وہاں کانون سب سے کم تھے بھرسٹا چار سب سے کم تھا وہ تھا آئی ٹی سیکٹر اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں آئی ٹی سیکٹر کیوں بڑھا کیونکہ وہاں پہ انسپیکٹر راج نہیں تھا کانون کم سے کم تھے بھرسٹا چار کم تھا تو لوگوں نے انویسٹ کیا اور آئی ٹی انڈسٹری کھڑی کر دی کیا جس طرح سے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ہم نے کم سے کم کانون رکھے ہوئے ہیں کیا ہم وہاں پہ مینوفیکچرنگ کے لیے نہیں کر سکتے ٹیکسٹائل کے لیے نہیں کر سکتے فارماسوٹیکل کے لیے نہیں کر سکتے باقی چھتروں کے لیے نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے سارے جو کرپشن کے لیے کانون بنائے گئے ہیں میں کرپشن کے لیے کانون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی انسپیکٹر سائٹ پہ جاتے ہیں وہ صرف منتھلی کٹھی کرنے جاتے ہیں آج تک مجھے کوئی ایسا انڈسٹلسٹ نہیں ملا جو یہ بولے کہ سر میرے یہاں انڈسٹلسٹ انسپیکٹر آیا تھا اور اس نے رشوت نہیں مانگی اور ہم نے اگر رشوت دینے کی کوشش کری تو اس نے منع کر دی کیا ایسی استحتی آپ نے کبھی اس دیش میں سنی ہے ایسی نہیں سنی اسی لیے اگر کرناٹک کو اپنے یہاں پہ یا کسی بھی دیش کے راجے کو اپنے یہاں پہ اگر روزگار پیدا کرنا ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ روزگار کی ضرورت ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے ہاں انڈسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہا کیا آئی ٹی انڈسٹری کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں پر ایسیمپل فارمسوٹیکل کیا کبھی کرناٹک کے چیف منسٹر نے یہ بات سکار کری کی صاحب وہاں پہ فارمسوٹیکل کا بہت بڑا پوٹینشل لے لے کے انڈسٹمنٹ نہیں آرہا اور ان کمپنیوں کو بلا کے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے کیا سویدھائے چاہیے جو ہم کریں جس سے آپ یہاں پہ اور انڈسٹمنٹ کریں اور اتنی اچھی میڈیسن بنائے کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو سرویس دیں کیا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا سجھاؤ آئے اور کرناٹک سرکار نے ان سجھاؤں پہ کیا کاروائی کری کیا اس طرح کا سیکٹر بائی سیکٹر انالیسز چیف منسٹر کا آفیس دیش کے سامنے رکھے گا کیا آپ نے سدھار کے لیے جو پریاز کرے اس کو دیش کو جانکاری دی جائے گی یا صرف رازنیتی کے لیے جو چلتی بھی کمپنیاں ان کو بند کرنے کا پریاز کیا جائے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا ہندوستان میں برین ڈرین کی سمجھیا وہ اس لیے ہوتی تھی کہ ایک طرف ریزرویشن کیونکہ اس میں سرکاری نوکری آئی تھی پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا تو سرکاری نوکری میں صرف ریزرویشن کا کام چلتا تھا تو لوگوں کو لگا جب ہمیں نوکری ملنی نہیں ہے اور اس دیش میں ہماری عزت نہیں ہے ہمارے ٹیلنٹ کو اس دیش میں سممان نہیں ملتا تو یہاں رہ کے کیا کریں تو اس دیش سے ٹیلنٹ باہر چلا گیا جس کو ہم برین ڈرین بولتے تھے شرمناک تھا لیکن اس کا فائدہ دنیا نے اٹھایا آج دنیا کے جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں سب جگہ انڈینز کام کر رہے ہیں کرناٹک سرکار کو پتا ہے کہ وہ جوب کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے گھاٹے کی سرکاریں چلا رہے ہیں لولیپاپ باٹ کے اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ بیسک ڈولپمنٹ کا پیسہ نہیں بچائے لیکن اب نوکری دینی ہے کیونکہ روزگار پولٹکس کا حصہ ہے اور روزگار یا یوکوں کو اگر ہم یہ لولیپاپ نہیں دکھائیں گے ہمارے لیے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں تو جس یوک کو نوکری نہیں ملی ہے وہ یوک چیف منسٹر کی کرسی بھی ہلا دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے اب یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ حملہ ہے اور ان کو یہ کہنا کہ پچاس پرسنٹ آپ مینجمنٹ جوب رکھیں اگر مال لیجیے پرائیویٹ کمپنی انٹرویو لے رہی ہے تو کیا وہ دمی سائل دیکھ انٹرویو لیتی ہے یا کاس دیکھ انٹرویو لیتی ہے وہاں پہ پیور 100% ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیلنٹ کی اور اگر ٹیلنٹ اگر وہاں اچھا ہے تو نشجت روپ سے اس ٹیلنٹ کا سممان ہوتا ہے کمپنیاں اس کو روزگار دیتی ہیں اچھا پیکیج دیتی ہیں آج حالت کیا ہے آپ کے آئیٹیز کے لیے بھی جو بچے ہاں پڑھ رہے ہیں تو سرکاروں کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ریزرویشن سے یا اس سان آندولن ہو رہا تھا اور جس طرح سے وہاں پہ پرائیوٹ پروپرٹی کا نقصان کیا گیا اس سمجھ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پنجاب اپنے پیر پہ کلھاڑی مار رہا یا انویسمنٹ نہیں آئے گا اور آج حالت کیا ہے پنجاب میں انویسمنٹ جانا برچولی بند انویسمنٹ نہیں لہنا چاہتا جہاں پہ انویسمنٹ ہے وہ اچھے لوگوں کو کام نہیں کرنے دینا چاہتا کیا ہم دیش بنا رہے ہیں یا دیش کا بٹوارہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سارے چیف منیسٹر کو ایک سیریز کانفرنس کرنی چیئے کہ اس طرح کی حرکتیں دیش کو آگے بڑھیں گی یا پیچھے لے جائیں گی آپ اپنی اوچھی راز نیتی کریے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کم شکم دیش کو برباد مت کری اتنی تو لاج لج ہونی چاہیے کیونکہ سمیدھان کی شفت لیتے آپ کہ میں سمیدھان کے حساب سے کام کروں دوستو آپ کا کہنا ہے کیا اس طرح کے کانون اگر ہر راج بنانے لگ جائے آج کرناٹک نے بنایا کل راجستان بنائے گا کوئی ڈلی بنائے پھر پنجاب بنائے پھر آندھرہ بنائے اس دیش میں کیا ہوگا ہم دیش کو ایک کریں گے یا دیش کو باٹیں گے پہلی بات دوسری بات کیا لوگ وہاں پہ یا اس دیش میں جو ٹیلنٹ ہے وہ رکے گا کیوں کوئی بچہ محنت کرے گا مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی جنتہ کو آواز اٹھانی پڑے کہ آپ اپنی کرسی کے لیے دیش مت بیچی دیش کو برباد مت کری آپ کا سے کم سوشل میڈیا تو آپ فلڈ کر سکتے ہو کہ ہم اس طرح کی حرکت کے خلاف ہیں مجھے اس دیش کی چنتہ ہے ہمارے یوت کی چنتہ اور اس ٹیلنٹ کی چنتہ جو اس دیش کو آگے بڑھائے گا لیکن جب اس طرح کی راز نیتہ اور اس طرح کی اوچھی راز نیتی کریں جو کرناٹک نے کری تو دیش کا کیا ہوگا چنتہ کی بات ہے آپ نے اپنے ویچار کمنٹ باکس میں لکھئے اس ویڈیو کو شیئر کریے اس چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملاقات ہوگی ایک اور مہترپن مددے کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیے گا فیل وندے بات رب